جائیں دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی بہت زیادہ خاص آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے وہ ہونے والی لیسن سکس پر لیکھئے لیسن فائب تک میں نے بنا دیا مطلب لیسن فرسٹ لیسن سیکنڈ لیسن ثری لیسن فور اور لیسن فائب لیسن سکس ہے جس میں میں آپ کو سکانے والا ہوں کنگری کے گئے دی دیکھئے یعنی آپ کمزور ہیں یا پھر آپ سیکھ رہے ہیں اتنی طاقت نہیں اتنی ککوں میں دم نہیں ہے تو میں آپ کو ایک ایسی کک سکانے والا ہوں ج جس میں جیدی آپ سان والے کو مار دیتے ہو سان والا بلکل آپ سے فائٹ ہی نہیں کرے گا کک کا نام ہے دوستو کنگری کے گئے دیکھئے سب سے پہلے تمہیں آپ کو چلا کے دکھا درم اس کے بعد پھر میں آپ کو سکھا ہوں گا تو کک جو رہے گی وہ ہم آپ کو پیڑ پر چلا کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آیا دیکھئے دھیان سے دیکھنا ہے اچھے سمجھنا ہے جیسا جیسا ہم بتا رہے ہیں بیسے بیسے ہی آپ کو ٹرنی کرنا ہے یہ لیسن سکس ہے جس میں ہم آپ کو کنگری کے سکا رہے ہیں دیکھئے کنگری کے جو رہتی ہے وہ مین پوائنٹ پر ماری جاتی ہے دیکھئے سب سے پہلے تمہیں چلا کے دکھائیں دھیان سے دیکھئے گا یہ پر نورمل طریقے سکھڑے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ادھی اتنے پاور سے ادھی مین پوائنٹ پر ادھی کک پڑ جائے سامنے والا بندہ کتنی زیادہ طاقت بڑھ رہے ہیں پھر کتنی بڑھا ہے لمبا ملب ہائیڈ میں سیدھا بلکل کہاں مار سکتے ہیں ہم مین پوائنٹ پر ادھی ماریں گے تو سامنے والا پکڑ کے ہی بیٹھ جائے گا بہت ہی زیادہ خطرنا اور بہت ہی زیادہ سرلگے گے تو دھیان سے سمجھنا دیکھئے آپ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں ایسے کر کے لیکن ٹریننگ کا سہم نیم ہے آپ کو بلکل سو سپل رننگ کرنا ہے رننگ کرنے کے بعد آپ کو وار اوپ کرنا ہے اور وار اوپ کرنے کے بعد ہی آپ کو کککی ٹریننگ کرنا ہے تو اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ایسے کر کے اور کھڑے ہو جانے کے بعد اس طریقے سے پیر کو کھینچنا ہے اور بلیڈ کو آپ کو ٹائٹ کر کے رکھنا کیونکہ یہی بلیڈ ہوتی ہے جو سیدھی بلکل کہاں پڑتی ہے مین پوائنٹ پر پڑتی ہے تو اس طریقے سے کھینچنا ہے اس کے بعد لیک چینج کرنا اور اس طریقے سے کرنا دیکھئے ایسے کر کے اس طریقے سے اس کے بعد ایسے کھڑے ہو جانا اور اس طریقے سے پیر اٹھانا ہے اس میں کیا ہے آپ کی جو بلیڈ ہے وہ نیچے کی سائی رہنا چاہیے اس کو بولتے ہیں بلیڈ تو نیچے کے سائیڈ ایسے رہنا چاہیے دوستو لگتار میں نے 6-7 سال ٹریننگ کی ہوئے اور 5-6 سال مجھے سکاتے ہو گئے دس سے 12 سال کا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کے بیس پاری میں آپ کو کک چلانا سکا رہا ہوں اس طریقے سکنا اس کے بعد دیکھئے اس طریقے سے آپ کو پیر کو اٹھانا ایسا پیر اٹھاتے سمیں آپ کو دھیانی رکھنا کی بوڈی کو ایسے کر کے نہیں جھکانا یاد رکھیں دیکھئے اس طریقے سے ایسے کر کے یہ جو بلیڈ رہے گی یہ نیچے کی سائیڈ رہے گی اس کے بعد بلکل دیکھئے آپ کو رائٹ والے پیچھے کر لینا sen moment میں اور اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ایسے کر کے اس کے بعد جو پیر آپ پیچھے سے اٹھا رہا ہے تو وہ پیر آپ کو پیچھے سے اٹھانا ہے اور کےبل ایسا نہیں کرنا آپ کو کیا کرنا ہے اپنی سائی اٹھانا ہلکا سا دیکھئے اس طریقے سے ملب جادہ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو فرنٹ ایک ایک نہیں چلانا ہے فرنٹ ایک کریں رہے ہیں تو تو کیا کرنا پڑھے گا آپ کو زیادہ زیادہ اپنے شائع اس طرح ترین کڈئے پہلائے میں یہاں کرنا ہے اب نیسٹ ٹی لیئے رہی میں کدنے آیا آپ کو اس طریقے سے پہ رٹھانا دیکھئے ایسا پہر پے اٹھ گیا اور اس سے بات اکھل دینا آیا میں آرام سے کھول کے دکھا رہا ہوں زیادہ اوپر نہیں چلانا کیونکہ دیکھئے مین پوائنٹ پر مارنا مطلب نیچے کک چلانا اوپر نہیں چلانا آپ اتنی اوپر کک چلا کے کیا کر کر لے گے اس سے اچھا فرنٹ کے مار سکتے ہیں یادی یہ مار نہ ہو تو تو سمپل اٹھانا اور اس طریقے سے ایسے کر کے ایک جڑک ایک ساتھ کھول دینا پھر سیکنڈ والا پیر اٹھانا ہے اس کے بعد پانچ پہنچ 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 ملحب یہ اٹھا یہ کھلا ملحب لگا اور یہ باپس کرنا اپنی سائٹ کرنا ہے جلدی سے اور یہ نیچے رکھ دیا اب اس کو کیا کریں گے اپنے ایک ہی بار میں کریں گے یہ سا وان اس طریقے سے اٹھایا اور اٹھانے پاس اس طریقے سے کھول دیا اور یہ باپس یہ اٹھایا مارا اور یہ باپس سام کنڈیزمم کے لیکچے کریں گے دیکھئے اٹھایا اور یہ مار دیا اور یہ باپس میں آرام آرام اس کر کے دکھا رہا ہوں تا یہ آپ کو سمجھ میں آیا جلدی اس کر کے دکھا دوں گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے یہ کھڑے ہیں پر اٹھایا اور یہ مار دیا اٹھایا اور مار دیا اٹھایا اور یہ مار دیا اس طریقے دوستو آپ سبھی کے پیاروں سپورٹ کی وجہ سے اپنے یوٹیوب چینل پر سولہ ہزار پلس سسکرائبر ہو گئے ہیں اور آپ سبھی کو پتا یوٹیوب کی پیمنٹ بھی آ چکی اس کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیباد یہ کبھل آپ سبھی کے پیاروں سپورٹ کی وجہ سے ہی ہو پایا ہے اور میری محنت کی وجہ سے ہو پایا ہے تو ایسے ہی آپ اپنا پیاروں سپورٹ بنایا رکھیں یہ لیسن چھے ہیں اب اس کے بعد لیسن ساتھ آئے گا اس میں بھی میں آپ کو یا تو کک سکھاؤں گا یا پھر بلوگ سکھاؤں گا آپ کو کنٹینو فولو کرنا ہے اور اچھے سے بلکل ٹرین کرنا ہے ویڈیو آپ کو کم سے کم دو بار دیکھنا تاکہ بلکل سارا جو کنفیوزن ہے وہ دور ہو جائے اب ہم لاشٹ میں پیڑ پر کک چلا کے دکھا رہے ہیں دیکھئے ایسے کر کے دیکھئے اب پیڑ پر آپ کو کیسے کر کے ٹریننگ کرنا ہے جب آپ کے پاس پیڑ نہیں ہے یا تو آپ آن لائن بلوالیں یا پھر آپ جھوگاڑ کر لیں گدہ بغیرہ جو رہتا فوم کا تو فوم کا گدہ لے آئیں اس کے بعد اسے پکڑ کے کر سکتے یا پھر دو لکڑی اس طریقے سے گھڑا لیں ایسے کر کے اس کے بعد ایک لکڑی اس کو ایسے کر کے باندھا جو گھڑ کی بتا رہوں میں اس کے بعد جو فوم جو رہتا ہے گدہ تو اس کو آپ باندھ لیں اور اس میں بھی آپ ٹریننگ کر سکتے آپ اپنی سبیدہ انسار بیٹر رہے گا آپ تین چار پانچ سو روپے کا پیڑ بلوالیں اس طریقے سے تو یہ اپن نے اٹھائے چھوڑا سے اور اوپر گل لیجیے بیٹا یہ اپن نے اٹھائے تھا اور یہ کھول رہے تھے اور یہ باپس یہ اٹھائے یہ کھولا یہ باپس یہ اٹھائے یہ کھولا یہ باپس ملکہ جلدی سے مارنا ہے اور اپنی سائیڈ اٹھائے کھولا یہ باپس اٹھائے کھولا یہ باپس اٹھائے یہ کھولا یہ باپس continue training کریں گے آپ کی کیکمیں automatically power جائے گی لیکن ایک دن میں پاور نہیں آئے گی پھر آپ کنٹینو ٹریننگ کریں گے آپ جب جا کے کہیں پاور آئے گا آپ کی جیسے جیسے میں نے بتایا نا بیسے بیسے ہی آپ کو ککی ٹریننگ کرنا ہے بائی چانس آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں اسکول میں رہتے ہیں یا پھر کہیں براد بغیرہ جا رہے ہیں کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کسانوالے کی جو ہائیڈ رہتی وہ کبھی زیادہ رہتی ہے تو آپ اس سے اچھے سے فائٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو کہنا تھوڑا سا دماغ کا یوز کرنا ہے اور سیدھا کہا مارنا آپ کو مین پوائنٹ پر مارنا لیکن جب کنڈیسن بنتی ہے جب ایسا نہیں کہ بھی تھوڑی بہت لڑائی ہوئی اور اپنے اٹھاک اور مین پوائنٹ پر مار دی اور سانوالا ڈیمج ہو گیا بہت زیادہ یا پھر اس کو چکر آگئے تو بہت زیادہ امرجنسی جب پڑ جا ہے جب ہی آپ کو بلکل مین پوائنٹ پر مارنا بڑنا ہے ایسا چھوٹی مٹی لڑائی ہوں آپ کو مین پوائنٹ پر نہیں مارنا ہے تو جیسا ہم نے بتایا بیسے ہی آپ کو ٹریننگ کرنا اس کے بعد لیسن سی بنائے گا یہ لیسن سکھتا ہو رہ دی ابھی تک آپ نے لیسن ایک دو تین چار پانچ یہ پانچوں لیسن نہیں دیکھے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں نے ڈب بنا کے ڈال دیئے پانچوں لیسن کی تو آپ کو ملعب ان کو بھی دیکھنا اور ٹریننگ کرنا سیکھ بہنس بھائی سیکھ بہنس آپ ٹریننگ کرتے رہے ہیں گھر بیٹھے میں آپ کو مارسل آٹس اگا دوں گا کیبل ایسا ہی یوٹیوب پر بلکل بہت دی آسانی سے آپ کو ایک روپیہ خرچ کرنے کی آب سکتا نہیں ہو رہ دی آپ پرسنال ایدی مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو بوٹس اپ پر میں ویڈیو کال پر ملعب ٹریننگ کراتا ہوں آدھے گھنٹے کی ٹریننگ رہتی اور ایک ہزار روپے فیس ہے سو روپے سٹارڈنگ میں آپ کو ریشٹریزم دینا پڑے گا ملعب اسٹارڈنگ مند میں گیارہ سو روپے آپ کو بے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہر مہینے آپ کو ایک ہزار روپے دینا پڑے گا ملعب کمینٹ بھی کرتے ہیں ہم کو سیکھنا ہے ہم کو سیکھنا تو آپ کو کمینٹ نہیں کرنا میں نے دیکھئے نمبر دے دیا ہے میں ایک بار اور یہ نمبر دے دے رہا ہوں دیکھئے تو آپ اس نمبر پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں اگر آپ بلیک بیلٹ تک کرنا چاہے تو ہم بلیک بیلٹ بھی آپ کو کروا دیں گے بالکل سٹیپ بائی سٹیپ بلیک بیلٹ منیمم آپ کو کرنے میں دو سے ڈھائی سال لگے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دو مہینے ہم چار مہینے آپ مجھے کتنے ہی پیسہ دے دیں میں آپ کو بلیک بیلٹ نہیں کروا سکتا ہوں دو سے ڈھائی سال میں دیا آپ بلیک بیلٹ کریں گے تو آپ خود کی کلاس چلا سکتے ہیں یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں لائپ ٹرین چلا سکتے ہیں اور اسکول میں جا کے بھی مارسل آٹس سکا سکتے ہیں تو ایسے کر کے آپ اس میں اپنے فیوچر بھی بنا سکتے ہیں جیسے جیسے میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ این این چیزوں سے ملاب انکم کر سکتے ہیں وہ میں خود کرتا ہوں تو آپ یادی کرنے کے ایک چھوک ہے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو اور ابھی تاکہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈ آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیویشن آت تک پہنچیں اپنے دوستوں میں بھی سیئر کریں اپنی فیملی والوں کے ساتھ بھی سیئر کریں تاکہ وہ بھی گھر بیٹھ کر مارسلاڈ سیکھ سکیں ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تک تک کے لیے جہنج بھارت